السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستان نیو یوٹیوب چینل میں تو بہت بڑی اپ ڈیٹ آج ہوتی ہے فلائٹس کے متعلق اور فائنلی فائنلی طور پر جو شیڈیول ہے فلائٹس کا وہ بحال گھر دیا گئے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کچھ دن پہلے سعودی حکومت نے اوفیشلی طور پر اعلان کیا تھا کہ جن کا اکامہ ختم ہو رہے ہیں یا جن کی ڈیٹ اکسپائر ہو رہی ہے ہم دو جون کو ان تمام لوگوں کی جو ڈیٹ مطلب بہت سارے لوگوں نے کفیلوں سے رابطہ کرنا تھا کفیلوں کی نقر اٹھانے تھے ان کو پیسے دینے تھے اور پھر وہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹ ہے وہ بڑھا ان کی مرضی ہوتی تھے وہ بڑھا دیتے اگر نہ ہوتی تو وہ نہ بڑھاتے لیکن سعودی عرب حکومت نے دو جون کو سب کا دو جون تک سب کا جو ہے وہ فری کر دیں گے اور اس بات سے صاف مطلب یہ ہے کہ دو جون سے پہلے فلائٹس بہال ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک جو کنفرم ڈیٹ ابھی تک نہیں لیکن جو بہت زیادہ چانسز ہیں وہ ٹھائی مئی کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھائی مئی کو فلائٹس بہال ہو جائیں گی لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا لیکن ٹکٹ کے جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ کب ہی ہو رہی ہے وہ میں آپ کو ذاتے ہیں اب آپ لوگ ٹکٹ بوکنگ دیکھیں گے تو آپ لوگ پی پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی فلائٹس بہال ہونے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تک کہ آنے والی ہر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے سعودی عرب نے فلائٹس بہال گیر دیا کافی ممالک کے لئے لیکن پاکستان کے لئے بھی تھا کہ انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا لیکن جو ٹکٹ بوکنگ سٹارڈ ہو چکی ہے مختلف ائر لائنز کی وہ میں آپ لوگوں کو سکرین پر بھی شکروا دیتا ہوں کہ کون سے ڈے کو پہلی ٹکٹ ہے تو پہلی ٹکٹ ہے سعودیہ کی سعودی جو ائر لائنز اس کی ہے ٹھیک ہے تو آٹھ جون کی ہے پہلی ٹکٹ تقریباً یارہم بجھ کے چالیس منٹ کی ہے اور جو دوسری ہے وہ بھی یارہم بجھ کے چالیس منٹ کی وہ بھی سعودیہ کی ہے اور جو فلائٹس شیڈیول جاری کیا گیا ابھی تک میرے پاس جو اویلبل ہے وہ ہے ٹیوزڈے آٹھ جنوری کا اور سوری جون کا وینس دے نو جون کا اور ترز دے دس جون کا جیسے ایک اور اپڈیٹ آئی گیا آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے گی سو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ